محمد رمضان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں رمضان ویلوگ میت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک چاہتا ہوں جہاں سے دیا ہے عباد رہے خوش رہے تو آج کا مزیدار ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جس بہن بھائی نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبکرائب کر دے اور بیل ایکن پر کلک کر دے الحمدللہ آج کا صبح صبح کے ٹائم ہے ابھی میں اٹھا ہوں آج لیٹ اٹھا ہوں کیونکہ بچوں کو سکول جانا نہیں تھا بچوں کو چھٹی ہے پکرانیسہ اور نور جائے یہ میرے آس پاس گھوم رہے ہیں جیسے ہی اٹھا ہوں تو ان کے فرمیشن شروع ہو گئی ہیں باپا میں نے یہ لینا ہے وہ لینا ہے کیا لینا آپ نے شیف پہنتے ہیں جو کچن میں پس انہوں نے مجھ کو پتا نہیں کیا بولتے نہیں پنتے ہوں وہ اکثر شیف پہن کے کچن میں آپ کو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹیچر نے بولا کہ وہ لے دیں تو سبکرانیسہا اللہ ان کو لے دیتا ہوں ابھی اٹھاؤں پریچ ہوتا ہوں پھر ناشتہ کر کے تو انشاء اللہ پھر ان کو بغار نہیں جاتا ہوں نہیں بیٹا میں نے ابھی کرنا ہے وہ تو تمہاری ماما نہیں کیا تھا میں نے تو نہیں کیا ابھی ناشتہ کر ابھی بس ناشتہ کر کے میں کن تھا اچھا اچھا لیں گے ابھی پریشان ہو لے جاتا ہوں آپ کو الحمدللہ ماشاءاللہ جی ابھی فریش ہو گیا ہوں شاور لیا ہے کپڑے چین کر لیا تو ابھی بیٹھے ہیں اکرام بھائی بھی آیا بیٹھے ہیں تو پہلے بچوں کو لے جاتے ہیں یا پھر میں گاؤں جاتا ہوں ابھی تک سوچا نہیں تو ابھی انشاءاللہ ناشتہ کر لیں اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گاؤں جانا ہے یا پہلے بچوں کو لے کے بزار جانا ہے الحمدللہ الحمدللہ ناشتہ کر لیا ہے ابھی ماشاءاللہ چاہے پی رہے ہیں جس بھائی نے چاہے پینے ہی آجائے تو نور ابھی سے میرے ساتھ آکے بیٹھ گئی ہے کہتی ہے پاپا بزار لے جاؤ تو ابھی تک دیکھتے ہیں کیونکہ جو ہے ارفان بھائی بھی آگیا ہے اس نے بھی گاؤں جانا ہے تو وہ کہہ رہا کہ گاؤں چلیں اب دیکھتے ہیں کہ بچوں کو پہلے لے جاتے ہیں یا گاؤں جاتے ہیں گاؤں سے آگے آپ کو لے جاؤ ابھی ابھی دیکھتے ہیں رو گاؤں سے جب واپس ہوں گا پھر آپ کو لے گا نور تو مان گئی ہے اور اس کی بڑی بہن فقر و نیسا اس کو بھی بتانا ہے کیونکہ وہ زیادہ جانت تیز ہے نراز ہو جاتی ہے جلدی تو نراز بھی نہیں کرنا ان کو میں بس جلدی آیا ٹھیک ہے بس دو تین گھن پر نراز دو ٹھیک ہے نور مان گئی ہے اب فقر کو بلاتا ہوں فقر سے بات کرتا ہوں اگر وہ مان گئی تو پھر ہم گاؤں جائیں گے الحمدللہ ماشاءاللہ ادھر آؤ فقر نیسا ادھر میں بات سنوں ایک روکویسٹ ہے آپ سے کروں نہیں آپ ادھر کھڑے ہو نا روکویسٹ ہے آپ مانوں گی کیا میری بات مانوں گی پاپا کی ہاں فقر بات ہے نہیں ہاں یار پھر پاپا کی بات نہیں مانے گی اس نیو چیز کی تو بات میں بالکل نہیں مانا ہاں اس نیو چیز کی بات ہاں نہیں لے دوں گا آپ کو لیکن تھوڑا سا ٹائم چاہیئے ملی نہیں پلیز لیتی نہیں ہے میری پھر پا یہ دیکھو نور تو مان گئی اپنے پاپا کی بات ہے نا نور اب تم رہتی گا ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں یہ چاچو کی ساتھ جا رہا ہوں ڈیرے پہ گاؤں نہیں ابھی وہ اماد بھی ہے اکرام انکل بھی ہیں تو کیسے جائیں گے پاگل نہیں میں واپسی آ کے بیٹے کو واپسی آ کے بازار لے جاؤں گا اور آپ کو ایک ساتھ ایک اور چیز بھی لے دوں گا سچی وہ جی تمہیں پسند ہے چوکلٹ وہ والے ٹھیک ہے ابھی میں بس دو گھنٹے میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے دو گھنٹے میں آ جاؤں گا نہیں تم مسجد سے مسجد سے جیسے آگے نو بس ہی لے گا جیسے وہ دن شاپنگ کرنے نہیں گیا تھے اسی ٹائم لے جاؤں گا ٹھیک ہے کیوں یار لے جاؤں گا بولا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اوکے ٹھیک ہے مسجد سے پہلے لے جاؤں گا ٹھیک ہے ملکل لے آنا تمہیں ساتھ لے جاؤں گا تمہیں ساتھ لے جاؤں گا نینے آنا میں مسجد سے یہ کہا رہی ہوں اچھا ٹھیک ہے ملکل لے جاؤں گا پکا 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 آج اب میں دیکھنا ہو اچھا آؤں گا بول رہا ہوں چلو ٹھیک ہے آج اب آؤں گی الحمدللہ ماشاءاللہ فقر و نصہ اور نور سے لے لیے تو اب ہم پہلے گاؤں جا رہے ہیں مہر ساتھ اماد حسن بھی ہے اکرام اور عرفان بھائی ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں گاؤں زمینوں کی طرف پہلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر آجا انشاءاللہ گاؤں ماشاءاللہ الحمدللہ ہم جا رہے ہیں راستے میں آج صبح صبح بارش ہی آئی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ ہم جا رہے ہیں راستے میں صبح صبح بارش بہت زیادہ آئی تھی لیکن میں تو صبح آؤں تھا تو لے در دھاؤں آج کم جب بچے سٹو رہے ہیں اس وقت سے تو اور زیادہ بارش آئی لیے دیکھیں آپ پانی کھڑا ہوا ہے روڈ کے اوقر ماشاءاللہ الحمدللہ ہم آئے ہیں پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش کا کافی کھڑا ہوا ہے وہ پلات تو سارا بڑا ہوا ہے پانی سے تو ان میں بھی بڑا پانی کھڑا الحمدللہ الحمدللہ گھر پہنچائے ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ گھر میں میپوہ ہیں کے نہیں لہرے پر تو نہیں گئے اسلام علیکم ہمیں ابو دیکھتے ہیں ابو دیرے پر گئے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ امی نے ہمارے لئے تقیئے بنائے تھے کچھ شرفان کے لئے اور کچھ میرے لئے تو سارے بنے ہوئے امی نے کہا کہ یہ بھی لے جانا پہلے تو گاڑی ہوتی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ ایک ایک کر کے جائیں گے اس دفعہ یا میں لے جاؤں گا یا ارپان لے جائے گا تو دیکھتے ہیں پہلے پھر کس کے لے جاتے ہیں امی ابھی باندھ رہی ہیں انشاءاللہ شکریہ امی جی تینک امی ساڑے واسطے تقیئے بنائے امی اکھے ضرورت ہوندی پہلے بھی اہم سے ہی لیکن اکھے مہمان وغیرہ آجا انتا ضرورت بندہ شہر آجا ہمسائیں نہیں لے سکتا پندہ رواج ہندہ گھرے کوئی چیز نہ ہو تو بندہ ہمسائیں کو لے لیں لے لیں تو ادھر تو شہر میں تو آپ کوئی چیز نہیں لے سکتا بندہ ارفان بھی آگیا تو اب چلتے ہیں چلیے اب چلتے ہیں چلیں آمد ہم اندر اب یہ باندھ دی ہے میں تو میرے والی جو امی کہ آپ لے جو تو ارفان کے جنہیں وہ صبح رکشے پہ یا اگر ہم خود آئے تو ہم لے آئیں گے تو اب ہم لے کے جا رہے ہیں ہم آج چلیں آج پھر چلتے ارفان بھائی ہے تم پکڑ لو پکڑ پیچھے بیٹھو چابی پکڑ لو ٹھیک امی سنگ اللہ اللہ دی اب ہم جانے چال ارفان بائک بیٹھو کھڑی ہوئی ہے کئی اندر آئی ہے چلو ٹھیک کوئی اب ہم جانے واپس شہر ابو نہیں ملے ابو دیرے پہ آئیں تو انشاءاللہ امی کہہ رہی کہ ہم کال آئیں آئیں گے ادھر ہی تو کل ملیں گے گھر اللہ ماشاءاللہ جی ہم جا رہے ہیں بائیرے پیچھے پکڑے ہوئے ہیں پکیے تو مہد آگے بیٹھے ہوئے ہیں مہد کیسا لگ رہے ہیں آپ کو ہاں کیسا لگ رہے ہیں مہد شرماتا ہے کیمرے کے سامنے جو شرم آ جاتی ہے مہد کو کیمرے کے سامنے نہیں بولتا آگے پیچھے اس کی ٹر ٹر ختم نہیں ہوتی سر کو درد ہو جاتا ہے لیکن یہ چپ نہیں کرتا ہاں ایسی ہی ہے کیمرے کے سامنے نہیں پات کہنا ماشاءاللہ الحمدللہ ہم گھر آگئے ہیں ہم آدھ بھی اب آگے بال ٹھیک کر رہے ہیں تو فخر انیسو اور نور میرے خیال سے مسجد گئی ہوئی ہیں ابھی گھر پہ نہیں ہے اگر ہوتی تو جیسے ہی ہم انٹر ہوئے ہیں انہوں نے شور ڈال دینا تھا کہ چلو پاکر چلو شاید تو ابھی نہیں ہے گھر پہ وہ مسجد ہے انشاءاللہ وہ مسجد سے واپس آتی ہیں تو پھر ان کو بزار لے جاتا ہوں ان کی جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں لے دو وہ لے دیتا ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ ابھی ہم جا رہے ہیں مہمان آگئے تھے تو اس وجہ سے میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے تو اب ہم جا رہے ہیں خفر نیسا ہے ابھی کے ساتھ ممہ بھی آ رہی ہے آپ کی بابی تو اس نے کہا کہ میں نے بھی آ رہا میں نے کہا چلو ٹھیک آبی تو سب جا رہے ہیں پوری فیملی کیا چھپکلی کچھ نہیں کرتی پاگل چھپکلی کون سے تمہیں پچکا ہے رہی جی ہم آگئے ہیں شاپ پہ چلو چلو اچھا چلو یہ اللہ اس رہا ہونے کیا حال ہے چھپکلی کون سے ٹھیک ہے اچھا بچہ نپکین ہے وہ جو شیف پہن کے نہیں کام کرتا کیا ہوا شیف پہن کے نہیں وہ آگے جو کام کرتا نپکین وہ چھوٹے بچوں کی ہوتے ہیں بچوں کے ہوتے ہیں بڑوں کے ہوتے ہیں بڑی سیڑ پہ نہیں ان کو ٹیچر نے بولا ہے کہ وہ لے کے ان کو اب دیکھیں ان کا سائز بچوں کا بڑوں کو بچوں کا بلکل نہیں ہوتا ہوتا ہی نہیں شروع سے یا آپ کے پاس نہیں ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں ہے چلو بڑے دے دو پھر وہ ان کی تیچر نے بولا تھا کہ آپ لے آئین بڑے دے ابھی بڑے سائز کے آئین کے پاس چھوٹے نہیں ہیں تو وہ ہی بڑے سائز میں لے رہے ہیں آپ کے پاس نہیں پھر آگے سے پتہ کر لو آپ پتہ کر لے کیا دو جائے اچھا آگے سے پتہ کر لیتے ہیں اگر نہ ہوئے تو پھر لے لیں ٹھیک ہے اگر آپ بڑے بڑے سے چھوٹیوں کی کھانے نہیں چاہیے انگلتی آپ کے پاس بڑے سائز کے ہیں ان کے سائز کے لینے ہیں یہ جو ہے نا آپ کی پورتی ہیں وہ نپکہ نہیں ہوتی ہے وہ شیف نہیں پہنے کے کچھن میں کام کرتا چھوٹے سائز بنیں گے وہ کھا لے رمبر جو کھا ابھی اور کسی چیز کی فرماس نہیں ہوگی اور کپیلے کا آتھا ٹھیک ہے باہ بیدیا بڑے بڑے بھائی یہ اچھا وہ پہنو بھلا پہنو یہ پہن کے چیک تو کرو بابا تہوٹا یہ بابا نہیں دے تو اور کس طرح کے لیں بابا تہوٹا اچھا چیک کرتے ہیں واپسی پہنے اگر آگے سے ملتے ہیں تو ٹھیک نہیں آجے بابا تہوٹا مالا یہاں پہ ہم دوسری شوق پر آئیں کہ درس ایفیک کرتے ہیں پا پا یہ لے کے لیے دیں میں آپ کو پوری شاپ نہ اٹھا کے دے دوں اچھا نپکن نہیں ہوتے وہ تو دکھائیں چھوٹے سائز میں ان بچوں دوں دکھا تو دیں یہاں سے چک کرتے ہیں یہاں سے مل گیا یہ سب سے چھوٹے بچوں کے لیے تھے اچھا اچھا تریم بہت طوپے ہم اتنے ہیں میں کتنی ہوں دیکھ لیتے ہیں میں کتنی ہوں دیکھ لیتے ہیں یہ بھی چھوٹا ہے بہت زیادہ تو فخر کریے یہ نہیں لینا پھر اب صبح میں آوں گا سکول ٹیچر سے پوچھ کے تو پھر لیں گے اور بچوں وہ سائز بتا دوں نے کہنا سائز دکھائیں میں پہلے دیکھوں گا جو بچوں نے لیا ہوا ہے تو پھر کل لے دوں کل تو ویسے بھی سنڈے ایک ورسو منڈے کو منڈے کو میں لے کہ آپ سکول چلے جانا تو میں پھر پیچھے سے لے کے دے دوں ٹھیک ہے چلو اچھے چلتے ہیں جی الحمدللہ یہ ہم تیسری شاپ پہ آئے ہیں تو یہاں سے بھی نہیں ملا تو اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سرگودہ سے ملے گا تو صبح سرگودہ جائیں گے وہاں سے ملے گا الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ابھی واپس آگئے ہیں تو مسفرہ نور جاہ ابھی بھی نراز ہے رو رہی ہے کہ مجھے چاہیے تو ابھی چاہیے لیکن یہاں سے مل نہیں رہا تو اس وجہ سے اب کیا کریں تو اس کو میں نے بولا ہے کہ جب سرگودہ کا چکر لگے گا تو لے دوں گا تو دیکھو اب کب چکر لگتا ہے تو آج کا ویلاؤگ میں جو یہی پہ ختم کرتا ہوں اگر میرا ویلاؤگ آپ کو اچھے لگا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبپرائب کر دیں بیل ایکن پہ کلک کر دیں اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تھینکیو اللہ حافظ موسیقی